السلام علیکم سعید بھئی وآلیکم السلام کیسی طبیعت زیت ہے؟ الحمدللہ ویلکم پنجاب زی ڈیمج ڈی ای پی اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں شاید بھئی آپ پرٹی لیزر کا کام کرتے ہیں اور اس میں ڈیمج ڈی ای پی کا بڑا ذکر ہے تو یہ ڈیمج ڈی ای پی کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں نا ڈیمج ڈی ای پی جو سٹوروں میں پڑا ہوا مال یہاں امپورٹ ہوتا ہوا مال جہازوں میں نیچے جم جاتا ہے نیچے والی تیہ میں اس کو ڈیمج کہتے ہیں یہاں سٹور میں پڑا پڑا اس کی ایک سلیٹ بن جاتی ہے میٹیریل کی تو اس کو بھی ڈیمج کہتے ہیں بارٹر اس کو اگر لگ جائے تو اس کو بھی ڈیمج کہتے ہیں بارٹر ڈیمج کہلائے گا اگر رین لگ جائے تو بارش ڈیمج کہلائے گا اس کی یعنی زیادہ تر شکل کیا ہوتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جو دانہ نہ رہے وہ ڈیمج ہوتا ہے ایسا ہی ہے کیک بن جائے پاودر بن جائے جم جائے تو وہ ڈیمج ہے ایسا ہی ہے تو کیا ڈیمج ڈی اے پی میں پرسنٹیج کا بھی فرق ہوتا ہے؟ پرسنٹیج کوئی فرق تو بیسے نہیں پڑتا اگر پرسنٹیج کم بھی ہو جائے تو وہ ایک آت پرسنٹ کم ہو جاتی ہے یعنی اگر اس میں پاس فورت چھالیس ہونے چاہیے تو کتنی ہو جاتی ہے؟ ہوتی فورٹی سکس ہی ہے اگر کم ہو گی تو زیادہ زیادہ ایک پرسنٹ کم ہو جائے گی فورٹی فائیو ہو جائے گی کیا نائٹروجن پر بھی فرق پڑتا ہے؟ نائٹروجن کا بھی ایک آت پرسنٹ کا فرق پڑ جاتا ہے ریٹ کا کتنا فرق پڑتا ہے؟ ریٹ کا تقریباً پانچ چھ سو سات سو روپے کا فرق آ جاتا ہے ایک بوری بھی ایک بیک بھی صرف ڈی شیپ ہونے کی وجہ سے ابھی ڈی اے پی کا ریٹ دانے دار کا کیا چل رہا ہے؟ نیر آباؤڈ کراچی میں چل رہا ہے چوتی سو رپیہ اور آپ مجھے ڈیمج کتنے کا دے رہے ہیں؟ ٹو نائن لبل زیرو انتیس سو رپیہ کا کرایا میرا ہوتا ہے جی 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 ایسا ہی؟ ایسا ہی آج پنجاب آئے آج تو رید لیں گے آجا کین کیا ہے؟ کین کیلشیم آمونیم نائٹریٹ ریٹ کیا ہے؟ ریٹ اس کا کمپنی کا ریٹ تقریباً سترہ سو رپے کے قریباً سولہ سترہ سو رپے آجا اور ڈیمج کا؟ ڈیمج ہم دیں گے گیارہ سو رپے تک یعنی چھ سو رپیہ پی بینگ جی جی بچا میرا تو آپ کے ساتھ لیندین چل رہا ہے ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے بہت سے ذمہ دار ہیں بڑے بڑے ذمہ دار ہیں ظاہر ہے وہ لیتے ہیں پانچ سو چھ سو روپے بوری جس بندے کو بچتا ہے بڑا فائدہ ہوتا ہے میں آپ سے اگر اگر مثال کے دور پر لیتا ہوں گیارہ سو روپے میں مجھے کرایا پڑتا ہے پھر میں نے اس پر اپنا پرافٹ رکھنا ہوتا ہے پھر کمپنیز کو دینا ہوتا ہے اگر کوئی ذمہ دار لینا چاہے تو اس کے لیے ہم کیا ایسا کریں کہ اس کو بھی بچار پیسے بچیں ذمہ دار کے لیے سپیچل مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا ہم پیسلٹیٹ کر دیتے ہیں پرائز ہم تھوڑی اس کے لیے پچاس روپے تک مطلب ہیڈس سیند میں تو آپ دے رہے ہیں پنجاب میں تو ڈیمج ڈیپ کا یا گین کا تصور ہی نہیں ہے پہلی مرتبہ میں نے انٹروڈیوز کروایا اس کو پنجاب کے ذمہ داروں کے لیے ایسا کیا کریں کہ اس کو سستی بھی پڑھے اور اس کی ضرورت بھی بوری ہو ایکٹولی ابھی کرائے رنٹ بہت مہنگا ہے اس وجہ سے وہاں سے کراچی سے اگر ہم یہاں بھیجتے ہیں تو ایک بیک کے اوپر کرائے ڈھائی سو سے تین سو رپیا پڑ جاتا ہے کوئی دیکھیں گیارہ سو اور تین سو چودہ سو رپیا ہو گیا اور ایک دو پرسنٹ ظاہر ہے اس کی پرسنٹیج بھی کم ہو جاتی ہے تو ستارہ سو اور چودہ سو میں پرد کچھ زیادہ رہتا نہیں اب یہ اگر کوئی ایسا سسٹم بنے کہ بارہ تینہ سو رپیا میں یہاں ملے پھر تو چلو بندہ لے بھی جیسے ڈی اے پی ہے انہتی سو اور چونتی سو میں پانچ سو کا فرق ہے اگر تین سو رپیا اس کو خرچہ بڑ جائے تو انہتی سو اور تین یعنی بتیس سو رپیا ہو گیا دو سو رپیا کے بیچے ڈیمج کون لے پھر ڈیمج بے ظاہرے محنت بھی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سکانہ بھی پڑتا ہے تھوڑا ٹائم دے کے اس کو رکھنا پڑتا تھا کہ یہ داردار شکل یا پورٹر شکل میں آ رہے اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے جو انہتی سو رپے کا ہم کراچی میں دے رہے ہیں وہ چوتی سو رپے کا فریش ڈی اے بھی کراچی ہے کرایا خود پے کرنا ہے چوتی سو رپے کا خرید کے بھی کرایا پارٹی نے خود پے کرنا ہے خود پے کرنا ہے تو وہ پڑ جاتا آگے سنتی سو رپے کا پنجاب میں کہیں بھی آمانگوالیں تو سنتی سو رپے سے قریب پڑتا ہے مینیمم کونٹی کیا ہو مینیمم کونٹی یہ ہی ہوتی ہے کہ کامس گم ایک ٹرالے کا مال لیں اب ذمہ دار تو ٹرالہ نہیں لے گا سہید بھئی اس کے لیے تو کوئی سہولت ہونی چاہیے کوئی پچاس سو بیک والی بھی کوئی سہولت نکالیں وہ تو گوڈ ٹرانسپورٹ کمپنی پر بک کرانا پڑے گا بکنگ ہوگی یعنی اس کے ذریعے بلٹی آجائے گا اپنا فون نمبر تو دے گا آپ کو جو ہے نا وہ تو گنے گا تنگ تو گنے نا آپ تو 0300 377 3744 0300 0300 377 37 344 آپ سکھی نہ سویں گے آج کے بعد فون اٹھا لیتے ہیں نا فون اٹھا لیتے ہیں چلیں ٹھیک ہے مہربانی آج جی کوئی اگر زمیدار ہے کوئی دوست ہے وہ اگر ڈیپ یا کین ڈیمج لینا چاہتا ہے یعنی کم قیمت پر لینا چاہتا ہے وہ دانے دار نہیں ہوگی یا وہ پاودر میں ہوگی یا وہ جمع ہوئے ان کے ڈلوں کی شکل میں یا کیک بنا ہوگا تو سعید ساو کا نمبر مینیجر آپ آنئر کر دیا ہے آپ ان سے رابطہ کریں اور جتنا آپ کو چاہیے حسب ضرورت پچاس سو بیگ تو آپ مگوا سکتے ہیں سیمپل بھی بیچتے ہیں سیمپل نہیں بیچتے ہیں نام ہی بکتا ہے آج نام ہی بکتا ہے چلیں ٹھیک ہے بہت مہربانی سہید تینکیو اللہ حافظ